السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے تو جی ہاں محرم کے مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے کوئی بھی مہینہ ہو کوئی بھی سال ہو کوئی بھی دن ہو کوئی بھی تاریخ ہو یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی تاریخ اللہ کی بنائی ہوئی راتیں اللہ کا بنایا ہوا دن یہ سب اچھے ہیں راتیں اچھی دن اچھے تاریخ اچھی کوئی بھی تاریخ منحوس یا نہس یا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ کسی بھی دن کسی بھی تاریخ میں شادی کی جا سکتی ہے چاہے وہ رمضان ہی کا مہینہ کیوں نہ ہو اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کے مہینے میں شہید ہوئے تھے تو ہوئے تھے جب ہوئے تھے تب ہوئے تھے اور بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا کسی بھی انسان کا سوگ تین دن سے زیادہ شریعت میں منانا جائز نہیں ہے تو وہ تو بہت دن ہو گئے ان کو شہید ہوئے ہیں اب ہر سال ہم ان کا غم منائے یہ شریعت میں تو نہیں ہے اور اگر اس کو دیکھیں گے کہ اس مہینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس طرح کے بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور وہ جنگ اہد میں شہید ہوئے وہ شوال کے مہینے میں وہ جنگ ہوئے اسی طرح خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربی الاول کے مہینہ میں ہوا یا بہت سے موقع پر بہت سے صحابی شہید ہوئے تو اگر اس کو دیکھا جائے تب تو پھر کبھی بھی شادی کرنا درست نہ ہوگا لہٰذا ایسی بات نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی وقت آپ نکاح کر سکتے ہیں اسلام کی یہی خوبصورتی ہے دوسرے مظاہب والے تو یہ کرتے ہیں کہ دن دیکھتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں وہ بات نہیں ہے کبھی بھی شادی کر سکتے ہیں اس زمن میں ایک بات یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب ہم اپنی لڑکی کی شادی کریں گے یا اپنے لڑکا کی شادی کریں گے ذرا فلا تاریخ کو دیکھئے تو یہ دن کیسا ہے اس لیے کہ اسی دن میں سوچے ہوئے ہیں کہ شادی اپنے بچے کے کریں بچے کی شادی کریں تو جب آپ دن دیکھئے تو جنتنی میں چونکہ بعض جنتنیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں دن اور تاریخ لکھ کر کے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلا دن اور فلا تاریخ نہس ہے ہے نا فلا اقرب ہے تو یہ ہے تو وہ ہے اس میں لکھا رہتا ہے اور اس دن شادی نہیں کی جا سکتی اور لوگ اس دن کو غلط سمجھتے ہیں یاد رکھئے ایسی بات اسلام میں نہیں ہے شریعت میں نہیں ہے ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے سنت سے نہیں ملتی ہے لہٰذا دن کوئی بھی ہو تاریخ کوئی بھی ہو رات کوئی سی بھی ہو آپ جب چاہیں اپنے بچے کی شادی کریں اور یا کوئی بھی تقریبات کریں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں گناہ ہے نہیں بھائی گناہ نہیں ہے یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنتری میں جو وہ نحس لکھا ہوا ہے یا اور کچھ لکھا ہوا ہے کہ شادی نہیں ہونی چاہیے اور اگر اس دن میں شادی ہم کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اس میں کوئی آفت آ جائے گی کوئی مسئیبت آ جائے گی کوئی پریشانی لائک ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کا یقین آپ کا ایمان آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے تو آپ کو تحلہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے اس لیے اللہ نے جتنے دن بنائے جتنی راتیں بنائیں ہیں سب اچھی راتیں ہیں کوئی دن جیسے مان لیجئے جمعہ کا دن ہے یہ تو بات ہے کہ تمام دنوں میں سب سے اچھا جمعہ کا دن ہے تمام راتوں میں سب سے اچھی راتیں شب قدر ہیں تمام دنوں میں جمعہ کا دن ہے مہینوں میں رمضان و نبارک کا مہینہ ہے لیکن تمام دنوں میں جمعہ کا دن بہتر تو ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ کے علاوہ سارے دن خراب ہیں یا رمضان کے مہینات اچھا ہے لیکن اس کا یہ مہینہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی تمام مہینے غلط ہے نہیں مہینے پہ مہینے پہ برطری تو ہے تاریخ پہ دن پہ دوسری دوسرے دن کو برطری تو ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دن خراب نہیں سارے دن اچھے ہیں ساری راتیں اچھی ہیں جو کام کرنا چاہیں کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلا دن جھارو نہ بناو فلا دن چارپائی نہ بناو یہ سب واحیات باتیں ہیں اس کا کوئی شریعت سے اصل شریعت میں نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے